عالمی دہشتگر تنظیم القاعدہ نے یہ ہو شروع انکشاف کیا ہے کہ سنتیس برس تک پاکستانی فوج میں چیف آف جنرل سٹاف اور ڈیریکٹر جنرل میلٹری آپریشن سمیت دیگر اہم عہدوں پر فائز رہنے والے لیفٹنینٹ جنرل ریٹائر شاہد عزیز ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے تنظیم کا حصہ بن گئے تھے اور یہ کہ گرفتاری کے بعد فوج کی حراست میں ان کی موت واقع ہو چکی ہے تاہم لیفٹنینٹ جنرل شاہد عزیز کے بیٹے میجر ریٹائر زیشان شاہد کا کہنا ہے کہ ان کے والد زندہ ہیں اور ایک تبلیغی مشن پر افریقہ کے کسی ملک میں موجود ہے یاد رہے کہ کچھ سال پہلے لا پتہ ہو جانے والے لیفٹنینٹ جنرل شاہد عزیز کے حوالے سے عالمی دہشتگر تنظیم القاعدہ کی علاقہ اشاق کی طرف سے جاری کردہ ایک میگزین نوائے افغان جہاد کے فروری سن 2020 کے ایڈیشن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کا القاعدہ سے قریبی تعلق تھا اور ان کا پاکستان فوج کی حراست میں انتقال ہو چکا ہے القاعدہ کی علاقہ تنظیم القاعدہ برے صغیر کے میگزین نوائے افغان جہاد میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جنرل ریٹائر شاہد عزیز کے قالدن تنظیم کے ساتھ قریبی تعلقات تھے اور وہ چند برس قبل فوت ہو چکے ہیں نوائے افغان جہاد کے فروری سن 2020 کے ایڈیشن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جنرل شاہد عزیز نے سن 2015 میں چشم کشا حقائق پر مبنی ایک کتاب القاعدہ کو دی تھی جس کا اردو ترجمہ القاعدہ کے مجلے میں شائع کیا جا رہا ہے نوائے افغان جہاد میں اس کتاب کا نام وار اگینس ٹیروریزم اینڈا کانسپٹ آف جہاد درج کیا گیا ہے اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ کتاب نحفوظ رکھنے کے لیے لیفٹننٹ جنرل شاہد عزیز نے ایم اے کے مقالے کے طور پر بینرقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلامباد میں بھی جمع کروا رکھی ہے قلدم القاعدہ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ جنرل شاہد عزیز القاعدہ برے صغیر کے ذمہ دار اور مجلہ نوائے افغان جہاد کے مدیر حافظ طیب نواز سے ملاقات کے بعد افغان جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے کا کفارہ ادا کرنے کے مقصد سے القاعدہ میں شامل ہوئے تھے خیال رہے کہ جنرل شاہد عزیز ماضی میں پاک فوج کے عالی حدو پر تعیونات رہ چکے ہیں وہ سنتی سالہ ملازمت کے بعد سن 2005 میں پاکستانی فوج سے ریٹائٹ ہوئے جنرل شاہد عزیز نے سن 1971 کی جنگ لڑی سیکنڈ لیفنینٹ سے تری سٹارف جنرل تک پاک فوج کے پورے کمانڈ سسٹم کا حصہ رہے ڈائریکٹر جنرل ملٹی آپریشنز چیف آف جنرل سٹارف اور لاہور کے کور کمانڈر بھی رہے جبکہ ریٹائرمنٹ کے بعد دو سال کے لیے چیرمن نیپ بھی رہے جنرل شاہد عزیز جنرل مشرف کے رشتہ دار بھی تھے تین نسلوں سے فوجی تھے ان کے والد بھی فوج میں تھے وہ بریگیڈیر کے عہدے تک پہنچے ان کے سافزادے زشان شاہد بھی پاک فوج کا حصہ رہے اور بطور میجر ریٹائرمنٹ لی جنرل شاہد عزیز نے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ خاموشی کہاں تک کے نام سے اپنی آٹو بائی اگرفی لکھی جو مشرف پر کڑی تنقید کے وائد خاصی متنازع تھی اس کتاب کو فوج کے خلاف سازش قرار دیا گیا اور جنرل شاہد عزیز کے کوٹ مارشل کا مطالبہ بھی ہوا شاہد عزیز کا سن 2016 میں اچانک غائب ہو جانا ابھی تک ایک معمہ ہے ان کے غائب ہونے کے بعد مختلف قسم کی چہمگوئیاں کی جانے لگی تھیں سن 2018 میں یہ باتیں بھی سامنے آئیں تھیں کہ وہ افغانستان یا شام میں امریکہ کے خلاف لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں انیس مائی سن 2018 کو یہ دعویٰ سامنے آیا تھا کہ شاہد عزیز کی لاش پاک افغان بارڈر کے قریب علاقے سے ملی ہے بیس مائی سن 2018 کو شاہد عزیز کے بیٹے زشان شاہد نے اپنے والد کی موت کی خبروں کی تبدید کی تھی ان کا کہنا تھا کہ ان کے والد اس وقت تبلیغی مشن پر کسی افریقی ملک میں موجود ہیں وہ خیریت سے ہیں ان کی موت کی اطلاعات کی کبھی تصدیق نہیں ہو سکی لیکن القائدہ برسگیر نامی تنظیم کے علاقائی اردو زبان کے میگزین نوائے افغان جہاد کا ادعویٰ دو سال سے جاری افواہوں کے سلسلے کی تازہ ترین کڑی ہے واضح رہے کہ القائدہ برسگیر کی بنیاد القائدہ کے سربراہ ایمن الزواہری نے سن 2014 میں رکھی تھی جس کا مقصد پاکستان، بھارت، افغانستان، میانمر اور بنگلہ دیش کی حکومتوں سے جنگ کرنا تھا اس تنظیم کے جانب سے خطے میں دائش کے حریف کے طور پر سامنے آنے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں لیکن اسے اپنے حملوں میں زیادہ کامیابی نہیں مل سکی یاد رہے کہ افغان حکام نے اکتوبر سن 2019 میں اعلان کیا تھا کہ امریکی افواج کے ساتھ ایک مشترکہ آپریشن میں ہل منصوبے میں القائدہ برسگیر کے سربراہ کمانڈر آسم عمر کو ہلاک کر دیا گیا ہے عاصم عمر پر پاکستان نیوی کے باغی اہلکاروں کی مدد سے کراچی نیول ڈاک یارڈ پر حملے کا الزام تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا